بیسکلی جب آپ ایمازون کی سائٹ پہ جاتے ہیں اگر تو آپ نے اے اگر پاکستان سے کوئی سائٹ کولتے ہیں ایمازون کی تو اس پر جو deliveri address ہے نا وہ آپ کا پاکستان کا شو ہوگا اگر کوئی آپ نے product یہاں سے جیسے آپ کوئی وی اے کارے ہیں تو آپ کوئی order برگا رہے ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو آپ نے اس کو ایمیرکا میں ہی کہ آپ نے اس کو عیدیر کھنا یا یکی میں ڈیلیور کرنا ہے یکی کھا ڈاٹ کوڈ ہے اور جو ایمزن کا وہ ڈاٹ کوم ہے جب پاکستان سے اس کو کھولیں گے تو وہاں پہ جو اس کے ڈیلیوری ہے وہ شو ہوگا پاکستان تو وہاں پہ جائے کے اس کا جو ریجن ہے جو بھی ہے وہ ڈوکیشن اپ امریکہ کی اگر آپ نے کھول رہا تو وہ امریکہ کا اڈریسٹ آریں گے اگر یکی کھولی ہے تو آپ کو یکی کا اڈریسٹ آنا پڑے گا تاکہ آپ کا جو ہے آرڈر اسی کنٹری میں اور اسی جو بھی اڈریس ہے اسی اڈریس پہ شیئر ہو ورنہ وہ آپ کو اجازت نہیں دے گا پرچیزنگ کی یا کسی چیز کی کیونکہ آپ تو فرینج ہوں گے پاکستان میں ہوں گے تو آپ امریکہ کے سائٹ بہت ہی بٹھے ہیں تو آپ وہاں کا لوکیشن وہی کا ڈالنا پڑے گا تو آپ اس کنٹری جہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ سب کچھ اپنا جو پرچیزنگ کیا رہا ہے یہ ٹیلیوری وغیرہ اسی ملک میں ہوگی نہیں ایسا نہیں ہے اس میں یہ ہے آپ امریکہ سے پاکستان بھی مانگوا سکتے ہیں افریقہ بھی بھیج سکتے ہیں صرف یہ ہے کہ آپ کی کسٹ بڑھ جائے گی تو کسٹ کی وجہ سے سیم کنٹری کی پروڈکٹ لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے آپ انگلینڈ سے بھی پاکستان مانگوا سکتے ہیں پاکستان سے انگلینڈ بھی بھیج سکتے ہیں لیکن صرف اگرچہ فرض کیجئے اگرچہ میں کوئی فلاورپورٹ لے رہا ہوں مجھے پاکستان میں ہوں اور پاکستان میں ہی اچھا ملکہ ہے جو انگلینڈ کے نا وہ زیادہ تر انگلینڈ سے پاکستان نہیں ڈلیوری کرتے ہیں لیکن امریکہ کے کر دیتے ہیں انگلینڈ میں یہ زیادہ option نہیں ہے وہ الگ option ہے وہ الگ چیز ہے لیکن اگر امریکہ میں بیٹھا ہوں وہاں فلاورپورٹ بن رہے ہیں مل رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ امریکہ صحیح مجھے مل جائے ڈلیوری ایکسپینس میں رہے کم پڑھیں گے امریکہ سے پاکستان مانگا ہوں گا تو میں کاؤسٹ جو میری ہے وہ فلاورپورٹ سے زیادہ آ جائے گی مطلب ڈلیوری کاؤسٹ اس ورے سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ سیم کنٹری کے اندر کام ہو جائے آسانی سے جی بلکل یہ دیکھیں ایمازون ڈاٹ کو ڈاٹ یو اوکے یہ ایمازون ڈیوکے کی مارکٹ اوپن ہے اور جب آپ پرس ٹائم اوپن کریں گے اپنے لیپ ٹاپ سے تو کیا ہوگا یہاں ایمازون ڈیوکے ایسے ہی آئے گا اور لیکن آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں تو یہ جو لوکیشن ہے ڈلیور ٹو والی یہ لوکیشن آپ کی پاکستان کی آئے گی تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کرنا ہے ایسے کلک ٹھیک ہے جہاں پاکستان ہوگا کلک کریں گے اپلائے کی جگہ یہاں آکے آپ نے دینا ہے یہ ای سکسٹین اے این ٹھیک ہے الفا نمریک یہ کوٹ دینا یہ لینڈن کا ہے میرے کہال میں کسی اس کا نا ایریہ کا تو اپلائے کریں گے تو آٹومیٹکلی یہاں لینڈن آ جائے گا ٹھیک ہو گیا باقی لوکیشن آپ کہیں سے کہیں بھی منگوا سکتے ہیں آئیٹم وہ کوئی ایشو نہیں ہوتا لیکن یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اگزیکٹ مارکٹ کھولتے ہیں تو اس کے ایگزیکٹ کسی سٹی کا جب نام دیتے ہیں تو ہمیں پھر اس کنٹری کے اندر جو پرائیس ہوتی ہے پروڈکٹس کی وہ ہمیں صحیح شو ہوتی ہے اگر نہ پرائیس کا جو ہے وہ ہمیں صحیح شو نہیں ہونا ریٹ شیٹ اور ہماری ساری کلکولیشن غلط ہو جانی ہے ٹھیک ہے اس کو دوبارہ بھی پڑھیں گے جب ہم جائیں گے آگے یہ ڈیلی انشاءاللہ یہی کام ہوگا ہمارا آگے ہنٹنگ میں جی تو اب ہم آتے ہیں اپنے اس پر ڈروپ باکس پر ڈروپ باکس دیکھا تھا سب لوگوں نے جی سر دیکھا تھا جی سر دیکھا تھا بس وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو کرتے ہیں کوئی بھی لاغن کرتے ہیں یا سائن اپ کرتے ہیں نا یہ لاغن ڈروپ باکس آپ لکھیں گے آپ کا فرس ٹائم ہوگا تو آپ کیا کریں گے آپ اس کو جناب لاغن کریں گے جی میل کریں گے تو وہ ہو جائے گا ٹھیک ہے جب ہوگا تو اس طرح اس کی سیچویشن یا پوزیشن بنے گی آگے اور پھر اس کے بعد جناب آپ نے کیا کرنا ہے ابھی یہاں آپسن شو ہوگی پھر یہ کافی ٹائم لیتا ہے لوڈ ہونے میں سیلو یہ ہو جاتا ہے ہم اتنے میں اس کو ٹیمپلیٹ کو دیکھتے ہیں اچھا سر ایک چیز آپ سے پوچھنی تھی وہ یہ کہ یہ ٹیمپلیٹ جس میں ہم بنا رہے ہیں یا جس میں ہم ڈروپ باکس سے بھی لنک بھی لگائیں گے یہ کمپلیٹ شیٹ میں کتنے کولمز ہوتے ہیں اور یہ کمپلیٹ ریڈی ہم کہاں سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں کولم تو اس میں لا تعداد ہوتے ہیں کیونکہ جب آپ اپنی کیٹیگری دیتے ہیں نا جیسے آپ نے ہوم اینڈ کیچن کیٹیگری وہاں جا کر دی ہے تو ہوم اینڈ کیچن میں الیکٹرکل آئٹمز بھی آ پی آتی ہیں تو اس میں کافی سارے کولمز ایسے ہوں گے جو الیکٹرونکس ریلیٹڈ ہوں گے جو ہمارے کام کے نہیں ہوں گے اس میں موسٹلی جو انویسٹر ہوتا ہے مطلب میڈیوکر ٹائپ کا یا جو مطلب سٹارٹ سے کر رہا ہوتا ہے تو وہ نہیں جاتا الیکٹرونکس آئٹمز میں کیونکہ ان میں کافی پروڈکٹ میں سفر کرنا ہوتا ہے پھر آگے شپمنڈ ہوتی ہے اور سو چکر اور سفر ہوتے ہیں ان کو چوٹیں بھی لگتی ہیں پروڈکٹس کو تو وہ اس میں خرابی کے چانس سے زیادہ ہوتے ہیں تو اس میں انویسمنٹ بھی بھاری چاہیے اور اس کے ساتھ انویسمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کے جو چارجز ہوتے ہیں جو آپ سے ایمازون لیتا ہے وہ بھی آپ سے ہیوی چارج کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے اس میں جاتا ہے بڑا انویسٹر جاتا ہے اور وہ بڑا لگاتا ہے اور بڑا ہی کماتا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اگر منیمم کوئی بھی پروڈکٹ ہے جس کے کمپلسری جو کولمز ہیں جی وہ آپ کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں نا ٹھیک اور باقی ٹینشن نہیں لے نہیں آپ کو ہر چیز ملے گی بس یہ میرا تھوڑا منت ہے ذرا بیزی بیزی والا تو بس جو جو پڑ رہے ہیں انشاءاللہ پڑھتے جائیں باقی ہر چیز آپ کو ساری یہ ٹیمپلیٹس بھی مل جائیں گے فیل ہوئے ہوئے مل جائیں گے کہ کون سا کولم فیل کرنا ہے کون سا نہیں کرنا پھر آپ اس کے سکرین شوٹ خود لیں یا سکرین شوٹ بھی آپ کو مل جائیں گے تاکہ یاد دھیانی کے لیے اور اس کو آپ نکال کے پرنٹ آؤٹ کروا کر بھی رکھ سکتے ہیں ایک فائل میں تاکہ آپ کی جو فائل ہوگی وہی آپ کا وی اے ہوگی ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر السلام علیکم سلام علیکم سلام سر میں نے آپ سے دو کوشن پوچھنا ہے ایک تو مجھے اس کا جو اپنے آسائیمنٹ دی تھی اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ سکیو میں ہمیں ہائیفن ڈالنا کیوں ضروری ہے جب سکیو ہمارا اپنا پرسنل پورٹ ہے ٹھیک ہے میری مجھے میں اپنے پورٹ کو کوئی بھی کوٹ دوں ٹھیک ہے میں اپنے نکلیم سے دوں یا اپنے گھر کے یا اپنے فیملی میبر کے کسی کے نکلیم سے کوٹ دوں ٹھیک ہے ساتھ زیرو ون ٹو لگا دوں زیرو ٹو ون لگا دوں ٹھیک ہے تو اس میں میں ہائیفن لازمی مینچن کرنا ہے یہ کیوں جیسے ہم اپنے موبائل کو اپنے جی میر آئی ڈی کا پاسورٹ ہم اپنی مروی سے ڈالتے ہیں ٹھیک ہے پاسورٹ پھر ہم کہیں نہ کہیں اپنے سیلپون میں ہی وہ رکھتے ہیں اپنے لیے کیا آفٹر بانی ایئر یا آفٹر ٹو ایئر ہم اپنا پاسورٹ بھول جائیں تو ہم وہاں سے دیکھ سکے سیلپون میں ٹھیک ہے تو ایز ایسکیو بھی ایسی ہے کہ ہم نے اپنے پرڈک کو خود ہی کوٹ دینا ہے ٹھیک ہے تو وہ کوٹ تو ہم کچھ بھی دیں ٹھیک ہے تو پھر اس میں یہ ہائیفن لگانا ضروری کیوں ہے سر یہ مجھے سمجھا دیں اگر میں ہائیفن نہیں لگاؤں گی تو میرا ایسکیو ایکسپ نہیں ہوگا اچھا یہ نا بات یہ ہے کہ ہمیں تو یہی بتایا گیا سمجھایا گیا یہی طریقہ ہے ٹھیک ہے باقی جو کوٹنگ ہے مطلب ایم ٹی ایس کر دیں جی ٹی ایس کر دیں بی ٹی ایس کر دیں وہ آپ کی مرضی چلے گی اور جو یہ چیز ہے آپ کی کیا کہتے ہیں ہائیفن والا یہ آپ نے اس کو ہائیفن سے اور مزے کی بات ہے کہ اس پر ہم نے question raise نہیں کیا تھا نہ ہی سر نے ہمیں بتایا تھا سمجھا گئی بس یہ کہا تھا کہ جو بھی آپ کوٹ دیں مطلب ورڈ دیں جیسے بی ٹی ایس ہے کچھ بھی ورڈیں ڈال سکتے ہیں بس سپورٹی کریکٹر سے اوپر نہ جائیں سر آپ کوٹی کریکٹر کوٹ ڈالیں گے تو مطلب سپورٹی کریکٹر میں ہم نے جگہ جگہ پر ہائیفن منشن کرنا پڑے گا ہاں مطلب وہ ہائیفن سے ذرا آپ کا خوبصورت بن جاتا ہے ہر چیز الگ ہو جاتی ہے نظر آتی ہے لیکن یہ پوری فائل تو اوپ لوڈ ہوگی ایمیزون پہ جی بلکل کوٹ تو سیف ہوں گے وہاں پہ آپ کے صرف آپ کے پاس نہیں رہیں گے تو وہ فیوچر میں انہوں نے جب بھی فورٹی کریکٹر بھی لیمٹ رکھی ہوئی اور سے اوپر نہیں جا سکتے آپ اپنے رکھ سکتے کوئی بھی کوٹ لیکن ان کی کلائیٹری کے مطابق اور سر یہ کوٹ ایک سال کے پاس پاس کرنے ہو یا ہم نے تو وہ اگر برینڈ نیمز ہو جس طرح ہم پہلے لفظ لکھتے ہیں دوسرا جو لیٹر لکھتے ہیں وہ آئٹم کا لکھتے ہیں اور تیسرے بھی اس سے لیٹر لکھتے ہیں تو ہمیں اس طرح یاد رہتا ہے ایک سال کے بعد بھی یاد رہتا ہے ہم نے کون سے برینڈ کے لیے کام کیا تھا تو یہ اس لیے رکھتے ہیں یہ نام جس طرح ہم نے وہ کل پورٹسل کے لیکچر میں کیا تھا برینڈ سے ریلیٹر لکھتے ہیں اپنے نام سے لکھیں گے تو مکس ہو جائیں گے بھول جائیں گے پھر اگلی دفعہ کچھ بھی مطلب آپ نے وہ رکھنا ہے جو آپ کو یاد رہے جیسے آپ پاسورڈ لگاتے ہیں تو آپ پاسورڈ ایسا لگاتے ہیں کہ جو آپ کو یاد رہے ٹھیک ہے نا تو یہ بھی ایک قسم کا پاسورڈ ہے اس کے یوں آپ کا مطلب آپ کے کام آنے بلی چیز ہے جس سے آپ نے اپنی اس کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے پروڈکٹ کو تو ایسا رکھیں جو آپ کو یاد رہے یہ تو نہیں ہے کہ کوئی ایسا رکھ دیں آپ کو یاد ہی نہ رہے مطلب جیس میں آپ ایزی پیل کریں ٹھیک ہے آگے جی جی یہ پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں نا انوینٹری کنٹرول یا ایسیٹ منیجمنٹ کے اندر جب آپ کوئی بھی انوینٹری بنا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ اپنے ایلفہ بیٹس کو ڈیجٹس سے ہمیشہ سیپریٹ رکھتے ہیں اور بیچ میں ہائیفن ہی لگتا ہے بار ایکزیمپل اگر میں سام ٹائم وٹ ہیپنز آپ ریگنائز کرنا چاہ رہے ہیں آپ انوینٹری کے کسی لٹ کو تو اگر وہ بیچ میں ہائیفن نہیں ہے تو او اور زیرو مکس ہونے کے چانسز ہیں مکس ہو جاتا ہے آئی اور ون کے مکس ہونے کے چانسز ہیں یہ پڑھایا بھی جاتا ہے اور ایٹیز انڈی رولز آلسو کہ آپ ہائیفن اسی لیے لگاتے ہیں کہ ڈیجٹس اور ایلفابیٹس میں آپ واضح فرق محسوس کر سکیں جی بلکل ایسے ہے اب ہم آتے ہیں ٹاپک کی طرف اور وہ یہ ہے ٹاپک کہ جیسے آپ نے دو چیزیں بنا دیں ایک آپ کا آگیا ٹائٹل آپ لوگوں نے بنایا ٹھیک ہے محنت کی سب نے ماشاءاللہ اور سمجھ میں آگیا کہ ٹائٹل کیسے بنانا ہے کرائیٹیریا مائنڈ میں رکھیں بلکہ سامنے رکھیں اور سٹرکچر سامنے رکھیں تو آپ دس سال بعد بھی بنانا چاہیں گے بلکل چھوڑ دیں تو بھی صحیح بنیں گا ٹھیک ہو گیا کہ ایک مطبعہ پریکٹس ہو گئی ہے اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہے ایس کے یو اور ایس کے یو بنانے میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جسٹ یہ ہے کہ جب ویرییشنز ہوتی ہیں تو اس میں مکس اپ نہ ہو جائے کوئی چیز مطلب کوئی کلر ہے آپ کا مس نہ ہو اور کوئی کلر ڈبل نہ آ جائے بس یہی خیال رکھا جاتا ہے ویرییشن میں اور اس کے بعد جو ہے اگلی چیز آتی ہے کہ ہم جو ہے اس کی جو پکچرز اپلوڈ کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ یو پی سی ہے اس کو بعد میں پڑھتے ہیں پہلے پکچرز کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیسے یہ ہے جناب ہماری مین ایمیج ٹھیک ہے یہ فرسٹ رو میں جناب میں نے بنایا ہوا ہے آپ کا ہومنٹ کیچن یہ ٹاول ہے ساتھ ٹیکسٹائل اس کا بینڈ نہیں ساتھ ٹیکسٹائل کائے بات یا سوفٹ ٹچ آپ موقع کر سکتے ہیں ٹاول اور اس کے بعد کچھ بھی ڈال لیں آگے مایکرو فائبر اس کا جو ہے وہ گول ہے یا جو کپڑا ہے اس کا مایکرو فائبر ہے مطلب باریک ریشے ہیں اور اس کا سائز ہے 36 انچز لینکھ ہے جو اس کی اور اس کا ریڈ کلر ہے آپ کے ٹاول کا اس کے بعد ہم جا رہے ہیں آگے پکچرز بغیرہ کو دیکھ لیں پھر یو پی سی اور باقی چیزیں جو چھوٹی موٹی ہیں ان کو پڑھتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہاں آپ نے مین ایمیج ڈالنی ہے تو آپ کیا کریں گے آپ سب سے پہلے جو ہے آپ کے پاس جو پکچرز ہوں گی پڑھی ہوں گی وہ آپ نے سیو کر رکھی ہوں گی already ہی تو سیو کرنے کے بعد سیو کرنے کے بعد جناب آپ آئیں گے اس پہ اپلوڈ فولڈر پہ ٹھیک ہے جہاں آپ نے رکھی ہوئی ہوگی اس کو وہاں سے لے کر آئیں گے مطلب آپ نے آپ کی جو افتاغرفی آپ نے کروائی ہوئی ہے اپنی اس کی پروڈکٹ کی یہ پڑھا ہے جناب آپ کا ریڈ ٹاول ٹھیک ہے ایک ویرییشن جو ہے یہ ریڈ ٹاول کا آپ پڑھا ہے اس کا فولڈر آپ اس فولڈر کو کریں اپلوڈ اور یہ یہاں سے ہوگا ڈراؤپ باکس ڈراؤپ 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 میں آپ جی میں ڈال کے اپنا بنا لیں گے جناب کاؤنٹ اور اس میں یہ آپشن آئے گی یہ نیچے تو پکچرز اپلوڈ ہوئی کھڑی ہیں یہاں پہ تو آپ نے کیا کرنا ہے اپلوڈ کرنی ہے یہ انٹرفیس ہوگا یہ آپ کے پاس کرییشن شیئر اور یہ آپشن آرہی ہوں گی مطلب جب آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا ہوگا یہ ریڈ ٹاول اس میں آرڈی کھڑا تھا لیکن میں دوبارہ اس کو لے کے آیا ہوں اس کے کولڈر کو تو وہ ہو رہا ہے جناب اوپن ہو گیا جناب ریڈ ٹاول اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جانا ہے کپی لنک پہ یہ مین امیج لکھنا ہے اچھا وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو آپ کی مین امیج ہوگی آپ اس کے ساتھ لکھیں گے مین امیج اور اس کے بعد آپ لکھیں گے آگے جو بھی پکچرز ہوں گی آپ لگانا چاہتے ہیں جس پکچر کو جتنے نمبر بھی رکھنا چاہتے ہیں اس کو اتنے نمبر بھی رکھ کے لے کے آئیں گے اور ہم نے کیسے کیا ہوا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں پہلے پھر ادھر سے لیکھ آج سب سے پہلے ہم لگا رہے ہیں اس کا لنک یہ کوپی لنک کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ پکچر ڈائریکٹ وہاں پوسٹ نہیں ہوتی لنک کی صورت میں جاتی ہے یہاں سے کیا لنک کلک کیا مین امیج ہو گئی کوپی اس کے بعد ہم چل یہاں جناب ہم نے دیا ڈبل کلک کیا اور یہ کر دیا پیسٹ اور پیسٹ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے یہ جو زیرو آ رہا ہے اینڈ پہ دیکھیں یہ زیرو اور ایکوال سائن اور یہ دی ایل اور یہ پیسٹن مارک یہ کر دینے ہیں دیلیٹ جے پی جی تک رکھنا ہے اس کے بعد والا جو آئیٹمز ہوں گے ان کو کر دی لیٹ کیونکہ اس سے ریڈزلٹ کلیر آتا ہے بعض اوقات جب ہم دوبارہ اس کو لنک کو ہم کرتے ہیں یہاں سے کافی اور جب چیک کرتے ہیں گوگل میں جا کے تو ہماری پکچر صحیح نہیں آ رہی کر دیں گے اب ہم جاتے ہیں ایمیج ون کی طرف ویسے اگر آپ اس کو ڈیلیٹ نہ کرے تو یہ اُلٹا آپ کی فائل پھر ڈاؤن وڈ ہو جائے گی یہ شو نہیں کرے گی اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے اور ایسے ساتھ آپ شیئر کیا کریں اپنا نالج بھی اور یہ آگیا جناب آپ گے پیسٹ اور اس کے بعد اس کو کیا ڈیل جی پی جی تک اور دن ہم جا رہے نیکسٹ اچھا جی ہمج نہیں آیا مجھے آ جائے گا آ جائے گا ٹینشن نہ لیں آپ ٹینشن نہ لیں آپ آپ جب آپ اپنے ہاتھ سے کریں گے سمجھ بھی آئے گا اور ہوگا بھی سر وہ تھری آپ نے ٹون میں کر دی ہے نہیں وہ ٹھیک چل رہے ہے ایکچھلی وہ پہلا تھا مین امیج تھا مین امیج کے ساتھ ہم نے ون لگایا ہوا تھا اس کے بعد ہم نے ون ٹو کرنا سٹارٹ کرنا تھا اس لئے وہ ایسے آگے پیچھے ہو گیا تو کوئی ایسیو نہیں ہے اس کو دوبارہ کر دوں ٹھیک ایسیو ٹھیک ہے سر چہر لیں نہیں یہ تو ظاہر ہے مطلب یہ ہی لنک آپ نے کا پی کرنا ہے باقی کوئی اس میں نہیں ہے بس یہ لنک مطلب تری پکچر ہے تھرڈ لگانی ہے ایسے جا کے آپ نے جو مین میں رکھ نہیں ہے باقی اس کے بعد چلتے جانا ہے ایشو بس مین کا یہ جو مین ہے وہ ہونی چاہی یہ باقی اس خیر ہے وہ اس پی سیکنس میں ڈال سکتے جو مین ہے وہ آپ کی مین پہ ہے اس کے بعد آپ نے ون ٹو ٹری کر دینا ہے بس اتنی سی بات ہے ایسے کرتے جائیں گے جتنی یہ ہیں آگے جناب آپ ایٹھ آ رہی ہیں ٹھیک ہے پکچرز یہ کر دیں گے اس کو ڈال دیں گے اس کے بعد ہوتی سویج ایسے بٹن کو کہتے ہیں جو آپ کے کلر کو شو کرتا ہے سویج کلر کو کہتے ہیں مین کے وہ ایک بٹن ہوتا ہے جو کلر شو کرتا ہے لیکن سویج ایمج میں مین ایمج ہی یہاں ہم ڈال دیتے ہیں کیونکہ کسی بھی ورییشن کے کلر کو شو کرتا فری ہوتا ہے میرے خیال میں فری ہوتا ہے لیکن آپ کو بتا ایمازون بھی کمانے کے لئے بیٹھا ہے نا جی یہ آپ کی سویج ایمج آ رہی ہیں سویج ایمج سے مراد یہ نیچے جو ہیں کہ آپ کے یہ کلر کلر کون کون سے پڑ ہیں چاہ آپ کو یہاں سے پسند آتا ہے کہ پنک دیکھ دیکھ جب آپ اوپن کریں گے پنک کا ڈیٹیل پیج اوپن ہو جائے گا جی اب سویج کی سمجھ آ گئی ہے رہو باقی یہ ایسے ٹاول رکھے ہو تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے باقی یہ سویج کلر کو ہی کہتے ہیں سمجھ آگئے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن موسٹ جو ہے وہ یہ ڈال دیتے ہیں آپ کی مین امیج ہی ڈال دیتے ہوتی ہیں سمجھ آگئی یہ اس کی نا جی ست کلی رہے اچھا دو چیزیں ہیں آج کے ایک تھا ہمارا یہ امیج کا لنک کریٹ کرنا دروپ وکس میں جا کے ہم اپلوڈ کرتے ہیں کوئی بھی بکٹر ہوتی ہے اس کو ایک سکوینس میں پہلے ہم ایک پولڈر میں رکھا ہوتا ہے جو ہوتی ہیں اس کو آکے ان کے لنک بنا کے وہ ہی اسی طرح ڈالتے جان ہیں اور پھر کیا کریں گے یہ جیسے ہم نے یہ امیج لگائی اس کو ہم کرتے ہیں یہ جناب کنٹرول کوپی اس کو جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کلر ہمارا صحیح لگا ہے کہ نہیں یہاں جا کرتے ہیں پیسٹ اور جناب اوپن کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ امیج ہماری صحیح لگی ہے کہ نہیں اب سمجھ آگئی ہے یہ کیا امیج صحیح لگنے سے مراد یہ ہے کہ ہماری ورییشن میں کلر صحیح ہونا چاہیے جی کے بعد جو چیز ہوتی ہے وہ ہم جب پیسٹ کرتے ہیں ڈیل کر دیتے ہیں تو یہاں سے ہمیں آئیڈیا ہو گیا پتہ چل گیا کہ جناب ٹھیک چل رہے ہیں ہمارا کلر صحیح جا رہا ہے ٹھیک ہو گیا اس کو چیک کرنے کا یہ طریق ہے سیر یہ وربلی سیف بیس ٹیپ بتا دیں صرف وربلی کہ فرس ٹیپ کیا کرنا گیلری میں سے پکچر اپلوڈ کرنی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ جانا ہے گوگل پہ گوگل میں ڈراب باکس لکھیں گوگل ہوگا آپ اس میں سائن اپ سائن اپ گوگل کریں گی میل جی میل کے لوگن کریں گے تو یہ انٹرفیس آئے گا آپ کے پاس یہ نیچے پکچر کو نکال دیں یہ آئے گا اپلوڈ شیئر کریئٹ فالو اکی اکی سیر تو آپ نے جو ہی اپلوڈ پہ کلک کرنا ہے تو وہ آگے آپ سے مانگے گا کہ فائل کرنی ہے اگر آپ نے ایک فولڈر کرنا ہے آپ نے ایک فولڈر لگ سے ریڈ ٹاوگل کا رکھا ہوا ہے اس میں ساتھ آٹھ ہی میں جو باقی دوسری ساتھ تو آپ دیریکٹ فولڈر پہ کلک کریں گے سمجھا گی بس اپلوڈ ہو گیا آپ نے اوپن کرنا ہے اور اس کو اپلوڈ کر کے جناب یہاں سے آپ نے کوپی لنک سے کرنا ہے اور جو آپ کی یہ ہے نا تقریبا میرے خال میں سولہ سترہ سے بیس تک جو لیکچر ہے اس میں بڑی ڈیٹیل سے بتایا گیا میں اس لیے کہا تھا کہ آپ دیکھ کے آئیں گے تو ایک جی کامران بھئی دروپ بکس میں سائن ان ہونے لازمی ہے کہ ہم نے گوگل کے ساتھ سائن ان کرنا ہے یا کسی اور اکاؤنٹ کو بھی ہو سکتے ہیں جی وہ آپ شکریہ جی میل اور کوئی اور آپ شکریہ اچھا اور جب لنک یہاں کاپی کریں گے کامران بھئی میرے آپ بھی آئے ہیں یہ جیسے یہ آپ کوئی سوی آگے سمجھ شکریہ آپ اکنالج کی ہے چیک ہوگیا آپ اس سے پہلے نہیں تھے جب یہ لنک کوپی کریں گے یہ آپ کر دکھاتا ہوں یہ پیسٹ کریں گے یہ جی پی جی ہمارا پران نہیں کھڑا ایک لنک کاپی ہوگیا آپ اس کے بعد جناب آپ گئے یہاں آپ نے پیسٹ کی ہے جب پیسٹ کریں گے تو یہ آپ نے ڈیل کر دینا ڈیلیٹ کر دینا zero equal sign dl وغیرہ جی پی جی جی تک آپ نے کمپلیٹ کرنا جی پی جی کو بچا دینا اس کے بعد دینا جو جو میں جا کے چیک کر دینا اوکی ہو گیا ٹھیک گیا وہ read کر لیکن ڈیل لکھاؤ گا تو اس کو identification ہوگی ہوگی دینا کپارہ ڈاؤن لوڈ کرے گا اگر نہیں نکال لیں گے اور اس طرح ڈائریکٹ open کرے گا جی بالکل ایسے ہی ساری images آپ نے copy link کر لگا دینی ہے swatch image میں وہ main image لگا دینی ہے کہ آپ کی variations ہوں گی اگر وہ red پہ کھڑا ہے red کے detail page پہ دیکھ سکتا ہے جو بھی اس کو پسند آئے گا وہ اس کو کرے گا جناب آگے ہم چلتے ہیں description کی طرف اچھا یہ description ہوتی ہے اس کو بھی html اگر ہم ایسے ہی description لکھتے ہیں ڈالتے ہیں simply یہاں click کر کے اس کو ہم html میں convert نہیں کرتے تو وہ چاہے ہم نے word میں یا جہاں بھی بنائی ہوئی ہے اس کو headings دی ہوئی ہیں مطلب مختلف دو تین paragraph میں اس کو لکھا ہوا ہے لیکن جب ہم copy paste کریں گے اس نے ایک ہی paragraph بن جانا ہے بلکل ایک ہی paragraph کہیں مطلب کوئی اس نے dash یا space یا نیا paragraph والا scene نہیں چلانا گو کہ ہمارا ادھر بنا ہوا ہوگا لیکن یہاں آتے ہی وہ ایک ہی paragraph بن جائے گا سمجھ آگئی اس بات چیز سار اس کو اگر ہم نے دوبارہ html میں اگر convert کرنا ہو تو اس کے لئے دیو جی بتا رہا ہوں اس کو بتا رہا ہوں اس کو لے جائیں گے آپ google پہ جائیں گے بھائی مائک بند کرنے مائک بند کرتے بلاول بھائی اور زین بھائی اچھا آپ google میں گایا آپ نے لکھا جناب ایمازون ڈسکریپشن ڈو ڈی 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 جی ڈی 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 یہ ہم نے یہاں سپیس دیا تھا سپیس کو اب میں ڈل کر رہا ہوں ادھر نظر رکھیں ایچ ٹی ایمل والے رائٹ باکس میں یہ ہمارا وہ پی والا ڈل ہو گیا ٹھیک ہے اب میں سپیس دے رہا ہوں اب وہاں وہ پی مطلب اپنی کوڈنگ دے رہا ہے نا بیچ میں وہ ڈبل یو اینڈ وغیرہ وغیرہ جو ہے اچھا اس کے بعد پھر سپیس دی پھر سپیس دی ٹھیک ہے پھر ہم جناب سپیس دی ہم نے نیا پیراگراف شروع کرنا ہے اب نیا پیراگراف کے لیے وہ کوڈنگ دے رہا ہے دیکھنا دے دیئے اس نے کوڈنگ سمجھ آگئی سمجھ آئیے اس بات کی اچھا اب ہم نے کچھ ٹائپ کیا ٹھیک ہے ڈسکریپشن لکھی اور پھر جناب ہم کہتے ہیں کہ نیکسٹ جو ایرو میں ہم چلے جائیں پھر اس نے وہ کوڈنگ دے دی جو ہی ہم نے انٹرپریس کیا اس نے کوڈنگ دے دی ٹھیک ہے اس کو ہم نے ایسے کیا یہاں ہماری یہ فل سٹاپ لگا جناب اس کے بعد ہم نے اس کو کیا کوپی جو ڈسکریپشن ہے اب دیکھیں جی اب یہ ہو گئی ہماری پیسٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ اپنے سیل میں ہی کھڑی ہے گو کہ یہ آگے پیچھے میں نظر آ رہی ہے کہ یہ باہر نکلی ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ اپنے سیل میں ہی ہے جب ہم اپنا نیکسٹ اس پہ جائیں گے تو یہ ایسے بندہ کر لیتا ہے کہ اس کو آسانی کے لیے بڑھا بھی سکتے ہیں آپ اچھا سر میرا ایک سر یہ سب کام سر فرم پر ہو سکتا ہے ذرا اونچا بولا کریں کائنڈلی کیا کہا آپ نے سر یہ سارا کام سیل فون پر ہو سکتا ہے سیل فون پر کبھی کیا نہیں ہے آپ ٹرائی کر لیں لیکن نہیں ہوگا آپ کو لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر چاہیے لیکن اگر آپ سیکھ لیتے ہیں تو بڑی بات ہے کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے ٹوٹلی یہ چار باتیں ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کی لسٹنگ میں پہلی بات جو ہے آپ کی ٹائٹل ہے دوسری ایس کے یو ہے تیسری آپ کی پکچر لگانا ہے اس کا لنک کافی کرنا ہے پیس کرنا ہے اور وہ جے پی جی کے بعد ڈیل کرنا ہے پھر اس کے بعد جو اگلی چیز ہے جو اگلی چیز ہے وہ آپ کی ڈسکرپشن ہے جی کامران بھئی میں ایڈ کرنا چاہتا تھا جس پر نہیں پوچھا موبائل پہ ہو جاتا لیکن موبائل بار بار ونڈوز یہ ہے وہ اپن نہیں کہا سکیں کس کے پرابلم آتے کافی پیس کامے کے لیے اس لیے وہ اس کمپیرڈ ٹو لیپٹاپ اور کمپیوٹر کی ایزی لی جو ہے نہ ہو جائے گا وہ کریں گے تو ہو جائے گے ایکسل کی شیٹ پہ لیکن تو جیدی دکت آئے گی تائم لگے گا تائم ٹی بیٹس پر ٹیک ہو گیا ٹیک ہو گیا اچھا جی آپ نے جی ڈسکرپشن ہوگی وہ ایش ٹی ایم ایل میں اس لیے کرنی ہے کہ وہاں آپ کے پیرا گرافز یا اگر آپ وہاں کوئی ہیڈنگز دیتے ہیں تو وہ ہیڈنگز اگر آپ یہاں شو کروانا چاہتے ہیں اس میں اپنے ٹھیک ہے تو وہ آپ جو ہیڈنگز دیں گے وہ ہیڈنگز تب شو ہوگی جب ایش ٹی ایم ایل میں کوڈنگ میں آپ کنورٹ کریں گے اتر وائز وہ شو نہیں ہوگی ایک چاہے یہاں آپ جتنی بھی مطلب اوپر نیچے کر کے اور ڈیزائننگ دے کے لکھتے رہیں لیکن ایش ٹی ایم ایل میں نہیں کریں گے کوپی پیسٹ وہاں جا کے کریں گے وہاں پھر ایک ہی پیرا گراف بن جانا ہے ڈن ہو گیا جی ذرا اونچہ بولا کریں اونچہ مجھے کم سنائی نہیں دیتا اور کم یا سلو والیم والے اچھے بھی نہیں لگتے مجھے یہ ہم سارا ہیڈنگز کے لیے یہ ایش ٹی ایم ایل میں کنورٹ کریں گے جی جی ہیڈنگز کے لیے مین کے ڈسکرپشن کو خوبصورت بنانے کے لیے سمجھ آگئی ہے جیسے وہ تو آگئی ہے یہ جو آپ نے کیا سلر ایپ یہ کہاں سکھے یہ کیسے کیا یہ تھوڑا سا کنگلی بتا دیں دریکٹلی وہاں پر نیون ٹیپ کھول کے وہاں آگر لکھ دیں ایک ایم ازون پرڈک ڈسکرپشن ایڈیٹر ایس ٹی ایم ایل پھر بھی آزا ہے گے اس پر پیسٹ کر کے آپ دیکھیں آپ دیکھیں آپ گوگل کریں ٹھیک ہے آپ کسی بھی چیز کی ٹنشن نہیں لینی کہیں بھی سمجھ نہیں آ رہی جو چیز مجھ سے نہ ملے ساتھ ازا سے نہ ملے تو وہ آپ گوگل سے آپ لے سکتے ہیں تو آپ نے کیا لکھنا ہے ایم ازون سب سے پہلے پھر لکھنا ہے جنب آپ ڈسکرپشن ٹھیک ہے وہ پہلے آپ ہی گیا ہے ڈسکرپشن ٹھیک ہے ٹو یا کنورٹر لکھ دیں یا جو بھی لکھ دیں یا ڈسکرپشن ٹو ایس ٹی ایم ایل لکھ دیں تو وہ آپ کا جناب پہلے نمبر پہ آ گیا ایم ازون ڈسکرپشن ایس ٹی ایم ایس ٹی ایم ایل کنورٹر سمجھ آ گئی آپ اس بات بھی کہ گوگل میں آپ نے لکھنا ہے آپ لکھیں گے ایم ازون اس کے بعد ڈسکرپشن لکھیں گے اور جسٹ ایس ٹی ایم ایل لکھیں گے تو وہ آپ کو آگے اپشنز دے دے گا یہ دے ایس ٹی ایم ایل اکی ایس سر ایس ٹی ایم ایل ایس ٹی ایم ایل آپ کو آتا ہے تو ٹھیک لکھ دیں جی بالکل یہ آپ پھر کلک کریں گے اس پہ پھر آگے جو ہے یہ اوپن ہوگا کریئیٹ بیوٹی فل کنورٹنگ ایم ازون پروڈکٹ ڈسکرپشن اوکے ہو گیا جی ایم ازون ایس ٹی ایم ایل پروڈکٹ ڈسکرپشن ایڈیٹر یہ نیچے آئیں گے آپ تو یہ آپ کا ہے انٹر ڈسکرپشن والا اور یہ ایس ٹی ایم ایل والا ہے ٹھیک ہو گیا جناب یہ سر جی سر دیکھ لیا ہے سر بکوں کے لیے اوکے ہو گیا اوکے اس کے بعد ہم یہ ہوتے ہیں بلٹس پوائنٹ ہے آپ کے یہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے بلٹ پوائنٹ ون ٹو ٹری فور فائیو ٹھیک ہے تو یہ جناب آپ نے کیا کرنا ان کو یہ سمپلی ہم لکھتے ہیں ایسے ہی مطلب کوپی پیسٹ کریں گے کیونکہ یہاں وہ بلٹ پوائنٹ ہوتا ہی اتنا ہے اور اچھا ایک اور بات یہ بلٹ پوائنٹ کی لیمٹ کچھ لوگ دیتے ہیں یہ انیبلرز والے دے رہے تھے مطلب فائیو ہنڈیڈ کریکٹرز ہونے چاہیے میکسیمم لیکن ون ففٹی پلس کریکٹرز آپ کے ہونے چاہیے مینیمم یعنی اس سے نیچے نہیں ہونا چاہیے آپ کا جو بلٹ پوائنٹ ہے ایک بلٹ پوائنٹ پانچ بلٹ پوائنٹ ہوتے ہیں آپ کے فائیو تو آپ کا ایک بلٹ پوائنٹ ون ففٹی پلس کریکٹرز پر مشتمل ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ اس کو گلیم ٹین میں انیلیسز کرتے ہیں اپنی لسٹنگ کا تو وہ آپ کو وہاں پہ پھر نمبر دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ آپ کی لسٹنگ جو ہے ون ففٹی پلس کریکٹرز پر مشتمل ہے لہذا ایک اچھی لسٹنگ مطلب آپ کی لسٹنگ کے جو بلٹ پوائنٹ ہیں وہ اچھے ہیں کہ ون ففٹی پلس کریکٹرز پر مشتمل ہیں سمجھا گئے اس بار پر سر یہ بلٹ پوائنٹ کیا ہوتے ہیں یہ بھی آپ کے یہ آپ کو دکھاتا ہوں ابھی دکھتا جی جی ون سفٹی پلس میکسیمم پہ کتنے فائیو ہنڈڈ کریکٹرز تک آپ کے دیتے ہیں لیکن آپ فائیو ہنڈڈڈ کریکٹرز تک آپ کی لیمٹ دیتے ہیں لیکن فائیو ہنڈڈڈ بہت زیادہ ہو جائیں گے تو لہٰذا ٹو ففٹی تک آپ جا سکتے ہیں میرے خیال میں ایک اچھے اس کے لیے اس کے لیے اس میں سار اگر پانچ بلٹ پوائنٹ میں پہلا بلٹ پوائنٹ جا رہنا وہ دو سب مجھتی ملو کس سب ڈائیسو پہ پان ایٹی پہ چوتھا چل جاتا ہے چل جاتا ہے چل جاتا ہے یہ ہے بلٹ پوائنٹ جناب یہ آپ کے آ رہے ہیں یہ آپ کا فرسٹ بلٹ پوائنٹ ہے جناب یہ لنٹ تک آ رہا ہے یہاں سے دو ناٹ یوز بلیچ فیبرک ٹھیک ہے سوفنرز اینڈ آئرن یہاں سے لے کر یہ منیمائز لنٹ تک آ رہا ہے اوکے ہو گیا یہ بلٹ پوائنٹ یہ گولیاں لگی ہوئی ہیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورت فیفت اوکے ہو گیا آپ بلٹ پوائنٹ جی سر اچھلی یہ بھی وہی ہوتے ہیں آپ کی پروڈکٹ کی ڈیٹیل ہی ہوتی ہے اچھلی ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کی جناب آ جاتی ہے ڈسکریپشن یہ پڑی ہے جناب ٹھیک ہے یہ پڑی ہے دیکھیں ہیڈنگ میں لگی ہوئی ہے یہ اوپر ہیڈنگ ہے اگر وہاں ہم ہیڈنگ دے کے ویسے کاپی کر کے ڈال دیں تو وہ نہیں آئے گی سمجھ آگئی ہے یہ ٹاول میئرمنٹ یہ ان کی میئرمنٹ دی ہوئی ہے سمجھ آگئی ہے بات کی یا سر اگر ایسٹی ایمل میں وہاں کنورٹ نہ کرتے تو یہ جو مطلب یہ اس نے لکھا ہے یہاں سے اس نے گیپ دیا ہے یہ گیپ نہ ہوتا یہ ایک ہی پیراگراف بنا ہوتا یہ نیچے جیسے بنا ہوا ہے یہ کمپلیٹ سیٹ کا یہ بنا ہوا ہے پیراگراف الگ سے بنا ہوا ہے پھر ٹاول میئرمنٹ کا اس نے سارا ایک ہی لائن میں اٹھا کے دے دینا تھا ایسے ہی بنا دینا تھا جیسے یہاں سے لے کے یہاں تک بنا ہوا ہے اس سارے کو جو ہے نا یہاں تک سے پکڑ کے یہاں تک سٹارٹ سے اس نے ایک ہی شیپ یہ والی دے دینی تھی جو ابھی یہ ہائی لائٹڈ آپ کا بلو ایریا نظر آ رہا ہے تو ایسٹی ایمل میں کنورٹ کیا اس نے کر کے ڈالا ہوا ہے اس لیے اس کے کمپلیٹ سیٹ اور یہ ہیڈنگ الگ نظر آ رہی ہے پیراگراف بھی بنے ہوئے ہیں ہر چیز ہے اوکے ہو گیا سر اگر یہ پائیو بلوٹس کی ہم کریکٹر کاؤنٹ کریں تو اوہرال ڈسکرپشن میں کتنے کریکٹر ایڈ ہوتے ہیں ڈسکرپشن میں آپ کے پائیو ہنڈڈ ٹو تھاؤزنڈ کریکٹرز ہوتے ہیں اور بلوٹ پوائنٹ میں ون ففٹی پلس سے لے کر پائیو ہنڈڈڈ تک آپ جا سکتے ہیں لیکن ٹو ہنڈڈڈ ٹو ففٹی تک رہیں تو وہ بیسٹ رہے گا جیسے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں آپ کے ایک اور چیز بھی دکھاتا چلوں ابھی اس کو چیک کرتے ہیں اچھی طرح نا اس کا نیسے کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ہوتی ہے جنا ورڈ کاؤنٹر یا کریکٹر کاؤنٹر ٹھیک ہے آپ کریکٹر کاؤنٹر لکھیں گے بھی آ جائے گا ورڈ کاؤنٹر لکھیں گے بھی آ جائے گا اس کو آپ کرتے ہیں جب اوپن تو یہاں ہم نے کوپی کیا تھا اس کا ایک بلٹ تو وہ ڈالا ہم نے یہاں پہ اور یہ جنا سسٹین ورڈز آ رہے ہیں اور 107 کریکٹر 107 کریکٹر بن رہے ہیں اس کے جبکہ 150 پلس ہونے چاہیے سمجھ آ گئی اس بات اچھا اس کے علاوہ جناب اس کا اور دیکھتے ہیں اچھا یہ فرسٹ ون دیکھتے ہیں یہ کتنے بڑھ ہے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ 126 پر ہے مطلب اس کو جب لسٹنگ انیلیسز میں جائیں گے نا ہیلیم ٹین میں تو وہ اس کو 7 اوٹ آف ٹین پر لے آئے گا ٹھیک ہے تو 7 نمبر دے گا اس کو میرے خیال میں 7 ساڑھے ساڑھ تک جائے گا میکسیمم دس میں سے تو یہ منیمم 150 ہونے ٹھیک ہے تو اس کے پاس لیمٹ ہوتی ہے ایک وہ دیتا ہے وہ بھی آپ دکھاتا ہوں اچھا سار یہ 150 پلاس ورڈ ہونے چاہیے یہ کریکٹر ہونے چاہیے کریکٹر ہونے چاہیے بھئی کریکٹر ہونے چاہیے جی یہ ہے آپ کا لسٹنگ کوالیٹی انیلیسز اس میں یہ پڑھیں جناب یہ گرین ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی گوڈ ہو گیا ٹائٹل کنٹین 150 پلاس کریکٹر یہ بھی گوڈ ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کہہ رہا ہے کہ ایک ایک سمجھا گئی اس بات یہ پوائنٹ ہے پرس لیٹر آف بولیٹ پوائنٹ is کیپٹلائز ایک ہو گیا جی پھر وہ کہتا ہے بولیٹ پوائنٹ آٹ آل کیپٹلائز اس کو کروس کر رہا ہے اچھا 1000 پلس کریکٹر ان ڈسکرپشن اڈ پلس پڑے اچھا اس میں 1000 پلس آپ کے منیمم ہونے چاہیئے کریکٹر آپ کی ڈسکرپشن میں بارہ سو ہوں چودہ سو ٹھیک ہے 2000 تک آپ میکسیم بٹھ ہونے چاہیئے اتنے بارہ چودہ سو ہونے چاہیئے ٹھیک ہو گیا اس بات کو سمجھ آگئی اس بات کی اب اس کو دیکھیں جی اس کو بتاتے ہیں بتاتے ہیں اب اس کا جو لسٹنگ سکور ہے وہ آپ کا 9.5 آرہا ہے دیکھیں 10 میں سے سمجھ آگئے 95% آ رہی ہے اے پلس مینجر کا مجھے بتانے دی جی یہ گریڈنگ ہوتی ہے سر کیا کہہ رہے ہیں اے پلس سر جو آ رہا ہے یہ گریڈنگ نہیں ہوتا سر نہیں اے پلس کونٹینگ میں بتاتا ہوں اگر کسی اور کو پتا ہے تو بتا دیں پر میں بتا اے پلس کونٹینگ مینجر وہ چیز ہوتی ہے جس میں آپ کوئی بھی پکچر لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کی نیچے ڈسکریپشن یا پھر آپ اس کی ڈیٹیل مینشن کرتے ہیں پکچر کے ساتھ آپ اس کی ڈیٹیل تیش لکھتے ہیں جی ڈسکریپشن جو ڈسکریپشن ہوتی ہے اس کو ڈسکرائیب کرتے پکچر کی مدد سمجھ آگئی ہے ایک سیکنڈ ایک سے یاد رکھیں یہ ایک ایڈیڈ ایڈوانٹیز ہے اپنی پروڈکٹ کو جو برانڈ ریجسٹرڈ ہو صرف وہی ایک لس کونٹین دے سکتے ہیں جی وہی بلکل بلکل وہی چیز ہے لائک ویڈیو جیسے ویڈیو پلس کونٹینٹ جو ہے یہ بھی جو ہے پاورفل چیز ہے وہ بندہ کرے گا وہ برینڈ کرے جو ریجسٹرڈ ہو گا اوکی ہو گیا اور یہ ڈیفرنٹ بلکس ہوتے ہیں ہوتے ہیں ایڈ ڈی اینڈ اف یور پڈکٹ سپیشل فیچرز آپ اس پیشل کر سکتے ہیں اور اس ٹیمپلیٹس آپ ٹیمپلیٹس آپ کو مل جاتے ہیں ایمازان سیلر اکاؤنٹ کے اندر ٹیمپلیٹس پڑے ہوتے ہیں وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے وہاں سے پھر اپ اس کو ایڈ کر لیتے ہیں سر جو ایکسل کا ٹیمپلیٹ نے کھولا ہو ہے یہ بھی ایمازون سے نے لیا یا یہ خود کریٹ کیا یہ جو ٹیمپلیٹ یہ ایمازون کا ہی ہے جی اوکی جی بہتر فاروق صاحب اس میں ای پلس کونٹنٹ میں ایمیجز آگے ویڈیو آگئی تو اس کے بعد جو ہے اس کا بینیفٹ میں اگر جائیں تو اس میں ریویوز بھی بڑھتے ہیں اس کی وجہ سے میرے خل میں اٹیک زیادہ ہوتا ہے کسٹمر اور ریٹرن ریٹ بھی انکریز ہوتا ہے بلکل ایسے ہی ہے ایسے بلکل ایسے ہی ہے اچھے سار یہ بائنیک بات کی ہے کہ برین ریجسٹر ہوگا تو ہی ای پلاس کنٹنٹ اپلوڈ کرسکے گا یا پھر ریجسٹر بھی ہوتے ہیں جی برین ریجسٹر بھی آپ چیزیں دے سکتے ہیں لیکن اس میں آپ خراب کرتے ہیں وہاں پہ سیلر ہوگا ریجسٹر ہوگا ایمازون کی پرائم ریجسٹر میں ایک ہونا ہے ریجسٹر کسی سیلر نے ایک اس کی پرائم ریجسٹر ریجسٹر اگر دو یا تین پرائم ریجسٹر ہیں وہاں پہ تو وہ کر سکتا ہے باقی کو نہیں کر سکتے گا جب تک اس میں پرائم ریجسٹر نہیں ہوگا اچھا ایک چیز میں نے پڑی تھی کہ ایک جو تصویر ہوتی ہے وہ ہزار الفاظ کے برابر ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک لیکن اب جو ہے بس مسروعیات تو ایک تصویر دس ہزار الفاظ کے برابر ہوتی ہے تو اے پلس کونٹینٹ میں جب آپ کی تصویر مختلف انگل سے لگی ہوتی ہے اور وہ پوائنٹ اوٹ کر رہی ہوتی ہے اپنی خصوصیات کو پر پر بات ختم ہو جاتی ہے ایسے ہے تو فروغ صاحب یہ اگر ایک پکچر دس ہزار کریکٹر کے برابر آئے گی تو اگر اس نے کوئی ویڈیو لوڈ کر دی وہ تو لاکھوں میں چلی جائے گی بھئی یہ تو محاورہ ہے بھئی محاورہ ہے نا بڑے بھئی مطلب اتنی پاور ہوتی ہے تصویر کی کہ وہ دس ہزار الفاظ میں جو چیز آپ بیان کرتے ہیں وہ ایک تصویر گھنگی تصویر کچھ نہ بھولے جس پڑی رہے وہ بیان کر جاتی ہے سر میں بھی محاورہ تنی ویڈیو کی جو پاور ہے اسی کی بات کر ہوں وہ دس لاکھ میں میں کہتا ہوں تصویر بولتی میں کہتا ہوں وہ دس لاکھ میں چلی جاتی ہے دس لاکھ الفاظ میں چلی جاتی ہے ویڈیو کے بعد بات ہی ختم ہو جاتی ہے آپ کے گزیٹ سر پکڑے جاتے ہیں جناب رشوت لیتے ہوئے تو وہ اس کا بیان تو نہیں سمجھا جاتا جب وہ اس میں سی سی ٹی وی میں آ بیلکل صحیح ایسے ہے نا اس ساری مطلب تیس سال کے اس کی سرویس گئی ہے ہر چیز اڑ گئی اس کا میار گیا مقام گیا سیٹ گئی صرف کیا ایک تصویر نے اس کا بیڑا گھر کر دیا مووی میں ایک کیمرے نے اوکی ہو گیا جی سنٹر صرف یہ مینشن کر دیا آپ نے بتایا دیا کہ پہلے نمبر پہ تصویر کون سی ہونے چاہیے ایک ترتیب ہے نا تصویر لگانے کے بھی جی جی وہ آپ نے چیز کرنا ہے میں نیمی جو ہوتی ہے وہ وائٹ بیک گرون کے ساتھ ہوتی ہے اس کے بعد باقی جو امیجز ہوتی ہیں آپ ان کو 123 کے حساب سے لکھ لیتے ہیں جیسے یہ template ملے گا آپ کو اچھی طرح مطالعہ کرنا ہے دیکھ رہا ہے اور پھر لنکس بھی اس میں لگانے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ اوپر جو لنک لگے ہو ہیں اس کے ان کو رہنے دینا ہے بے شک اس سیمپل موڈل نیچے آپ لگاتے رہیں گے نیچے جا کے آپ نے ٹاول کا ہی بے شک بنا دیں ٹائٹل بھی اور ہر چیز اچھا اس میں ہوتے ہیں جی ٹی آئین اب ان کو ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں اور اس کے بعد باقی جو چیزیں ہیں سیکنڈ کیا اگر آپ نے دیکھیں اس میں سارا کچھ ہی آئیڈ کر دیا ہے اگر آپ نے اپنے پروڈکٹ کے ساتھ ایک یا دو ویڈیوز بھی دینے ہیں تو ان کو کیسے یہاں انکلوڈ کریں گے یا نہیں کریں گے جی ویڈیوز کی آپ میرے خیال میں اس میں نہیں آ رہی ٹیمپلیٹ میں کیونکہ یہ سادھ والا ہے کیونکہ وہاں جب آپ اپنا کرائٹیریا دیتی ہے جب ٹیمپلیٹ ڈاؤنلوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ میں مگوال ہوں گا آپ کو دکھاؤ گا وہ بھی اس کو بھی ہر چیز دیکھیں گے بس یہ ہے کہ آپ یاد رکھنا ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کنپلیٹ ڈاؤنلوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ پلس کانٹینٹ دینا ہے کیا کچھ دینا ہے وغیرہ وغیرہ وہ ساری چیزیں جب آپ اس کو بتاتے ہیں تو اس کے مطابق آپ کو دیں جیسے آپ کسی بھی شاپ پہ جاتے ہیں تو ہوتی ہے جب آپ اپنی کٹیگری یا چیزیں دیتے ہیں اپنا کرائٹیریہ دیتے ہیں وہ آپ سے پوچھتا جاتا ہے اور آپ بتاتے جاتے ہیں تو اس کے مطابق آپ کو چیمپلیٹ وہ عطا کرتا ہے اوکے ہو گیا سر جو پکچر بنای کتی ہے اس میں کیا سائز ہوتا ہے کوئی سائز ہوتا ہے یا ہائی ریزولیشن کی نرور ریزولیشن کی پکچر چل جاتی ہے اس کی ریزولیشن بتائی ہوتی ہے ہوتی ہے افتاغرافی بقیدہ ایک آپ کے افتاغرافر سے کرائی جاتی ہے پروفیشنل سے یہ نہیں ہوتا کہ موبائل سے بنا کے یا وہ کر کے ٹھیک ہوں گیا اب ہم دیکھتے ہیں جناب جی ٹی آئی این ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ساری صاحب ایک منٹ دیں گے اگر اس میں ایک چیز اور کی جائے یہ جو دوست آپ ہیں کسی کا اگر ایمازون کا سیلر اکاؤنٹ ہے تو اگر یہ جو ہم سارے ڈسکیشن بیک اینڈ کو ہم کر رہے ہیں اگر فرنٹ اینڈ بھی ساتھ نہیں کر لیں تو سارا نہیں بلکل ایسے ہی ہے ایسے ہے کہ وہ ہمیں آگے جا کرنا ہے اور ہم کوئی کوئی انشاءاللہ اکاؤنٹ منیج کریں گے اور ایسا اکاؤنٹ جس میں ہم کھل کے کھیل سکیں سمجھ چاہے وہ سسپینڈ ہو جائے بلوک ہو جائے کچھ بھی ہو جائے تو ہمیں وہ کسی فلودے والے یا کسی ریڈی والی کے نام پہ بنوا لیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا میں اپلائی کیا ہو ہے اس میں اینیبلرز نے گیسٹ اکاؤنٹ کے لیے مجھے امید ہے انشاءاللہ مجھے ورنہ انشاءاللہ میں مہیا کروں کیونکہ ابھی یہ چیزیں ہم پڑھ لیں کیونکہ پی پی سی ہے اس میں ہمیں ٹوٹلی ہمارا ورک ہے اکاؤنٹ کا ہے ہم اسی وقت اکاؤنٹ میں گھسیں گے جب ہمارا ورک کی ادھر ہی ہوگا باہر کی چیزیں جب علم نہیں ہوگی ہم اندر گھس گئے تو پھر سمجھ ہی نہیں آنا باہر کیا رہ گیا چھوڑنا کچھ نہیں انشاءاللہ 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 یہ جناب جی ٹی آئی اینز ہوتے ہیں گلوبل ٹریڈ آئیٹم نمبر ٹھیک ہو گیا یہ کہتا ہے کہ گلوبل ٹریڈ آئیٹم نمبر can be used by a company to uniquely identify all of its trade آئیٹم مطلب اس کی جتنی بھی پروڈکٹس ہوتی ہیں ہر ایک کے لیے یونیک نمبر جو ہوتا ہے وہ اس کو جی ٹی آئی این گلوبل ٹریڈ یعنی انٹرنیشنلی تجارت کرنے کے لیے ایک پروڈکٹ نمبر یا آئیٹم نمبر ہوتا ہے اوکے ہو گیا جو نمبر جو نمبر ایک پروڈکٹ کو مل جائے گا وہ دنیا میں پھر دوسری کسی پروڈکٹ کو نہیں لگے گا وہ ہوتا ہے یونیک نمبر ہوتا ہے جی ٹی آئی این اچھے اس کی آگے ٹائپس ہیں یہ تو ہیڈنگ ہو گئی نا سر یہ جی ٹی آئی این نمبر ایسی نمبر کے ایک پروڈ نہیں ہوتا جی بلکل یہ جی ٹی آئی این ہیڈنگز ہے آگے اس کی وہ ایسن اور یہ ای این اور یو پی سی یہ ساری چیزیں اس کی آگے ڈیٹیل ہیں اوکے ہو گیا جی سر گلوبل ٹریڈ نے کے لیے جو پروڈکٹ جو پروڈکٹ نمبر ہوتا ہے یونیک پروڈکٹ نمبر وہ ہوتا ہے اس کی کتنی اقسام ہے اور کون کون سے کہاں کون سا استعمال ہوتا ہے وہ پڑھتے ہیں یہ جناب یو پی سی ہے یونیورسل پروڈکٹ کوڈ یہ جناب آپ کا ہوتا ہے ٹویل بی جیس ہوتے ہیں اس کے یونیورسل پروڈکٹ کوڈ یو پی سی ایس سیمبولوجی that is وائیڈلی یوز in the یونیتڈ سٹیر کانیڈا یورپ اسٹریلیا نیوزلین and the کنٹریز of ٹریکنگ ٹریڈ آئٹم in سٹورز مطلب یہ ان کنٹریز میں یو پی سی یوز ہوتا ہے امریکہ کانیڈا یورپ اسٹریلیا نیوزلین اور اس کے جو ڈیجٹ ہوتے ہیں یہ ٹویلو ہوتے ہیں یہ سامنے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آتا ہے جناب ای اے این یورپین آرٹیکل نمبر یہ یورپ میں یوز ہوتا ہے ای اے این سٹینڈ فر یورپین آرٹیکل نمبر it was آہ سکرین چھو نہیں ہو رہی میری نہیں چلو یہ بلکل ہو کے چلو ہو رہی 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 تو یورپین یورپین آرٹیکل نمبر یہ ہوتا ہے یورپ میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے تھرٹین ڈیجٹس ہوتے ہیں it was introduced by the predecessor institution of today's gs1 with the aim of providing all یورپین products with individual آرٹیکل نمبر ہر ایک کو انڈویجولی دیا جاتا ہے یونیک نمبر دیا جاتا ہے جو بھی نمبر ایک پروڈکٹ کو علاٹ ہو جاتا ہے وہ پھر کسی دوسری پروڈکٹ کو علاٹ نہیں ہوتا یا کسی دوسری پروڈکٹ اس کو use نہیں کر پاتی اور یورپین یہ جو ہوتے ہیں اس میں جو last one آپ کا ڈیجٹ ہوتا ہے تیرہ ہوتے ہیں تو تیرہ جو ڈیجٹ ہوتا ہے وہ آپ کا وہاں یورپ کے کسی area city یا country کو شو کرتا ہے last one ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم زیادہ upc use کرتے ہیں isbn number isbn international standard book number یہ books کے لئے use ہوتا ہے جو لوگ books کا مطلب کام کرتے ہیں اس پہ amazon پہ یا ویسے کرتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لئے ہوتا ہے وہ international standard book number isbn use کرتے ہیں اور purchase کرتے ہیں ایمازون کی طرف سے دیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس FNS کے FNS کے ہوتا ہے fulfillment network stock keeping unit FNS SKU SKU ہم نے پڑھا تھا اب FNS SKU آگیا fulfillment network stock keeping unit یہ جناب fulfillment کے لئے shipment کے لئے delivery کے لئے amazon use کرتا ہے the FNS SKU is the way that amazon identifies product as unique to the seller that has sent it to the amazon fulfillment center جو products amazon warehouse fulfillment center میں بھیج دی جاتی ہیں تو ان کو یہ FNS KU alert کرتا ہے اور اس کو Amazon ہی use کرتا ہے کیونکہ fulfillment یا delivery amazon نے دینی ہوتی ہے پہل 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 جو آپ نے دکھا دیں میں بول دیتا ہوں گل گلوپل ٹریڈ آئیٹم نمبر یو بی سی یا یونیورسل پروڈک کوڈ یورپین آرٹیکل نمبر یا انٹرنیشنل سپینڈر بک نمبر جیسا کہ ابھی پڑھ کے سنویا گیا ہے کہ دیفرنٹ ایریاز میں دیفرنٹ کوڈ یہ یوز ہو رہے ہیں کیسے امریکہ میں یورپین کنٹریز میں کینیڈا میں یا اور کہیں پر آپ ان میں سے سیلیکٹ کرتے ہیں کہ کون سا کوڈ آپ نے استعمال کرنا ہے جو کہ پروڈک کے اوپر یا اس کی پیکجنگ کے اوپر دیا جائے گا اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو بندہ جس کا سیلر اکاؤنٹ ہوگا بلکل آگے آگے جا رہے ہیں کہ پرچیز کہاں سے کرنا ہے یہ پڑی یہ پڑی یہ یہ سے آپ پرچیز کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور وہ کیسے دیتا ہے آفر کیا کرتا ہے وہ دیکھ ہی سر جی ایک چیز کچھ نہیں تھی جس طرح آپ نے بتایا کہ ہم زیادہ در use کرتے ایمازون سٹینڈرڈ آئیڈنٹیفکیشن نمبر تو یہ ایک قسم کا وہ ایمازون آلاوڈ کرتا ہے یا جس طرح ہمیں اپنے ایک پروڈٹ کی نام رکھتے ہیں شناک اس طرح کی شناک جو ایمازون ہمیں آلاوڈ کرتا ہے کہ یہ ہماری یونیک شناک ہے ایسا یہ ایمازون جو دیتا وہ اسن ہوتا ہے اور ایسا ہم اپنی خود اور اپنے حوالے سے اور اپنی آسانی کے لئے استعمال کرتے ہیں اور وہ پروڈٹ نہیں کرتے خود بناتے ہیں کیونکہ اس کا ہمارا کسی اور کے ساتھ کمپیڈیشن ہوتا نہیں ہے اس کو ہم نے خود ہی بنایا خود ہی چلایا اور خود ہی لیے رکھنا ہے اور جب کہ آگے ایمازون نے جو کرنا ہے ہماری جو شناخت رکھنی ہے پروڈکٹ کی وہ ایسن سے رکھنی ہے اور یو پی سی سے ہماری انٹرنیشنل لیول پر جو شناخت ہوگی پروڈکٹ کی وہ یو پی سی سے ہوگی اوکے ہوگی اب یونیورسل پروڈکٹ نمبر ہے کون سے آگے جی پروڈکٹ کوڈ پروڈکٹ کوڈ اوکے ہوگیا اور یہ کہاں سے خریدتے ہیں جناب یہ جو یو پی سی ہوتا ہے یہ ہم خریدتے ہیں کہ w.gs1barcodes.com یہ ابھی آپ کو میں سکرین شاٹ یا بیسے ٹیکس کی فارم میں سینڈ کر دیتا ہوں یا ہم خریدتے ہیں nationwidebarcodes.com سے اور یہ کیا کہتے ہیں یہ ہمیں آفر کرتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے five set of you پی سی خریدنا ہے تو وہ اتنے ڈالر کا ہے اور وہ اتنے کا ہے ٹھیک ہو گیا اور باقی جو ہے آپ کا ٹین کا خریدنا ہے ہنڈریٹ کا خریدنا ہے جو بڑے سیلر ہوتے ہیں جن کی پروڈکٹ ہنڈریٹ میں ہوتی ہیں مطلب سیکنو پروڈکٹ چل رہی ہوتی ہیں تو وہ پھر بڑے بڑے سیٹ خریدتے ہیں اور وہ ان کو ایزی مل جاتے ہیں مطلب پرائس ان کی جب وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں ہنڈریٹ پہ تو وہ اس کو پرائس بہت کم پڑتی ہے سمجھ آگئی اس بات کی جی سر جو ہم نے یو پی سی خریدہ ہوتا ہے تو وہ آپ لوگوں نے جناب یہاں لگانا یہ ٹیمپلیٹ میں سینڈ کروں گا تو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے جو کچھ لگا ہوا ہے اور یو پی سی کہاں گیا جناب یو پی سی یو پی سی یو پی سی ادھر ہے اچھا یہ ہے جناب یہ یو پی سی آپ کا یہ یو پی سی نمبر ہے وہ کہتا ہے کہ ایکسٹرنل یہ دیکھیں پروڈکٹ آئی ڈی ایکسٹرنل پروڈکٹ آئی ڈی یہ یو پی سی ہے اور یو یو پی سی جو ہوتا ہے وہ آپ کے پیرنٹ کا نہیں ہوتا وری ایشنز کا ہوتا ہے جو کہ ہم نے سیل کرنی ہوتی ہیں جو چیز ہماری سیل ہوتی ہے اس پر یو پی سی لگتا ہے ہوکے ہو گیا کیونکہ جو پیرنٹ آئی پیرنٹ نیم ہوتا ہے یا ٹائٹل ہوتا ہے تو وہ جسٹ ایک آئی ڈی آ ہوتا ہے باقی جو ہماری وری ایشن ہوتی ہے اس نے آگے سیل ہونا ہے مارکیٹ میں جانا ہے اور سفر کرنا ہے ڈی ہو پی سی اللہ ہے یہ اس کا نہیں ہوتا پیرنٹ کا اچھا اس میں لکھ دیا ہم نے یو پی سی نمبر یہ ٹویلڈ ڈیجٹ کا ہو گیا اس کے بعد آگے وہ کہتا ہے کہ پروڈکٹ آئی ڈی ٹائپ ایکسٹرنلر پروڈکٹ آئی ڈی جو ہے وہ آپ کس ٹائپ کی یوز کر رہے ہیں آپ آئی ایس بی این کر رہے ہیں یو پی سی یہ کیا ہے تو ہم نے یو پی سی لکھ دیا یہاں پر اوکے ہو گیا جی سر اوکے ہو گیا اچھا تو آج کے لیے یہی ہے کہ آپ نے ہیٹی ایم ایل اس کا بنانا ہے ڈسکرپشن کا ٹھیک ہے کوئی بھی بلٹس پوائنٹ کہیں سے کاپی کر کے جب ہماری پروڈکٹ آئے گی تو اس کو ہم پھر خود کریں گے یا کانٹینٹ رائٹر سے اگر ہمارا مضبوط ہوتا ہے انویسٹر یا وہ کہتا ہے کہ نہیں یار آپ نہ لکھیں آپ کانٹینٹ رائٹر سے لکھوائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دو سو ڈالر تین سو ڈالر پی دیں گے ٹھیک ہے تو وہ وہاں سے بندہ لکھوا لیتا ہے تو آپ نے کوئی بھی بلٹ پوائنٹ کاپی کر کے اس میں ڈالنے ہیں ایز ایٹیس بٹ جو ڈسکرپشن ہوگی اس کو تھوڑا خوبصورت بنا کے اور ایش ٹی ایمل کوڈنگ میں ڈالنا ہے اور جو آپ کا ڈراب باکس ہوگا اس کے ذریعے آپ نے پکچرز لگانی ہے اس سے نیچے کہیں جا کے اوپر والا میٹیریل بے شک پڑا رہے آپ کو جو میں فائل سینڈ کروں گا یہاں نیچے سے ملد 45 رو سے آپ نے ڈالنا ہے ان چیزوں کو اور اوپر دیکھ لینا ہے جو جو فل ہوئی ہوگی اور آگے آپ کی ٹارگٹ آئیڈیس ہوتی ہے اس کو بھی دیکھ لینا ہے پھر اس کو ڈسکس انشاءاللہ کل کریں گے جو چیز بچ گئی ہوگی تو باقی مین جو آئیٹمز تھی وہ ہم نے پڑھ لی ہیں اور یہی آپ کی لیسٹنگ ہے اور اتنی سی لیسٹنگ تھی اور اس کو آپ دیکھتے رہیں اور چلاتے رہیں اور پریکٹس کرتے رہیں ایک دو دن ہے اور پھر آگے انشاءاللہ چلیں گے ہنٹنگ کی طرح جی کوئی کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہو میں ایک چیز بولنا کرتا ہوں جی بلکل ضرور آپ نے ساری چیزیں میں سے بتا دی ہیں لیکن جو میں نے نوٹس میں لکھا ہے نا کہ جو پڑکٹ لیسٹنگ کے لیے ہمیں we should know seven things نمبر ون جی ٹی آئی این یا یو پی ایس یو پی سی یہ والے نمبر چاہیے ہوتا ہے نمبر ٹو ٹائٹل ہے بولٹس پوائنٹ ہیں ایمیجز ہیں ڈسکرپشن ان ایچ ٹی ایمل ایس کی یو اور ایف بی اے یہ سات چیزیں ہیں جو کہ پڑکٹ لیسٹنگ کے لیے ضروری ہیں جو کہ some how the other آپ نے پڑھا دی ہیں اور سوائر ایف بی اور ایف بی ایم کے ڈیٹیل میں شاید آپ آگے کور کریں گے چھے چیزیں آپ نے پڑھے گی ڈیٹیل میں بتا دی ہیں اگر یہ سیون پوائنٹس کے علاوہ کوئی بات ہے تو آپ مری کریکشن جی نہیں بس تقریباً یہی چیزیں ہیں اور باقی آگے یہ آپ کی ہے کہ parent SKU ہے وہ SKU دینا ہے ٹھیک ہے parent child جو ہے parent ہے child ہے variation میں ہے یہ جو column ہے اس میں آپ نے جو parent ہوگا اس کے سامنے parent لکھنا ہے باقی نیچے child لکھنا ہے جو variations ہوگی اس کے سامنے اچھے یہ کہتا ہے relation type یہ variations ہیں تو variation اچھے یہ چیز ہے ایک اس میں یہ کہتا ہے کہ آپ نے آپ کا theme کیا ہے variation کا theme کیا ہے مطلب آپ کے material کے بعد جو ہے variation کیا چیز بنا رہی ہے color اور size بنا رہا ہے size اور color بنا رہا ہے کیا بنا رہا ہے تو یہاں ہم نے color اور size دیا ہوا ہے کیونکہ ہماری variation جو ہے وہ color اور size کی وجہ سے بن رہی ہے آگے نیچے دیتا ہے وہ color length کی وجہ سے آپ کی variation بن رہی ہے یا بن رہا ہے جناب weight کی وجہ سے ہے یہ display weight material ہے color item package gtc ٹھیک ہے یہ ہے جناب display height ہے size sent ہے اس کے بعد ہے material display ہمارے color اور size کی وجہ سے ہے تو ہم نے یہاں color اور size دیا ہے variation theme میں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آتا ہے update اور یہ delete option تو اس میں آپ جب click کرتے ہیں اگر آپ کی نئی listing ہے تو آپ update پہ click کرتے ہیں update ہی لکھتے ہیں اور اگر آپ کی partially update سے مراد ہے partial update سے کہ آپ edit کر رہے ہیں اپنی variation کو تو آپ partial update رکھیں گے اس کو اگر آپ ایک variation del کر رہے ہیں آپ کے پاس stock قتم ہے اور مزید stock اس میں inventory نہیں مل رہی یا آپ order نہیں دینا چاہ رہے کیونکہ بڑی مشکل سے آپ نے وہ inventory نکالی already جو آپ کے پاس بڑی تھی variation پرز کریں آپ کے پاس black color تھا towel کا black color نہیں چل رہا تھا تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے black color کے سامنے آکے آپ نے del جب کرنا ہے جہاں delete جیسے یہاں update لکھا ہوا ہے تو وہ delete لکھا ہوا آ جائے گا تو وہ variation delete ہو جائے سمجھ آگئے اس بات جی سر یہ میں آپ کو انشاءاللہ بیجتا ہوں ابھی بیجتا ہوں groups میں اور اس کو دیکھئے کا مطالعہ کیجئے گا اچھی طرح رکھئے گا اور نیچے آپ drop box اور اس کو use کریں گے باقی یہ چیزیں آگے دیکھ لینا ان کو جو ہوگا discuss کر لیں گی نزید کل اور آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی بہت ہو گیا ہے اب تھوڑا سنا مجھے کیونکہ میں آہ کلاس میں miss ہوگی تھی کامران بھائی یا کوئی ادربندہ جو ہے نا وہ اگر کر سکتا تو کسی کو مشکل نہیں ہے ایک تو اس کی رویان ہو جائے گی میری درہ گو ہو جائے گی گروپ میں میسج کر دیں جو بھی گروپ میں کر دیں کوئی issue نہیں ہے اگر کسی کو اچھا لگ ہے آج ہماری کیا کا چیز جس کے سوئی ہے کیونکہ میں پندرہ بیس منٹ لیٹ ہو گیا تھا میں بھی تو آپ لوگ دراب باکس پہ اس وقت کام گر رہے تھے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ تھوڑا سچ چاہتا ہے اس کو میں اس لیے میں اس لیے بندہ بیس منٹ ویٹ کیا تھا میں نے کہ نئی چیز ہے اور اہم چیز ہے تو انشاءاللہ جو آئیں گے تو جلائے خیر دیں گی اس کی ریکارڈنگ ملے گی نا اس کی ریکارڈنگ ہو رہی جو میسنگ ہے جو میسنگ ہے وہ یو ٹیو پہ آپ جا سکتے ہیں اور جتنی باہر دیکھیں اور جب دیکھیں ٹھیک ہو گیا اور باقی جو گروپ کی حد تک بات ہے آپ نے ٹنشن نہیں لینی جب یہ عوام جا گتی ہے تو میں کہتا ہوں نچوڑ کر آگا دیتی ہے ٹاپک کو سر فاروق میرا ایک کوسٹن ہے آپ جی سر میرے ایمازون پہ ایک ڈروپ باکس پڑا تھا جس میں ڈیٹا سٹور ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ ڈیٹا ہم شیئر کرتے ہیں اپنے کلائنٹ سے ہمارا کلائنٹ جہاں ہی بھی ہو یو ایس میں ہو یو جرمنی میں ہو کلائنٹ جی ہے وہ ہمارا آئی ڈروپ باکس پڑھایا یہ دوروں ڈیپ یہ وہی ہوگا یہ وہی ڈروپ باکس ہے یہ ڈیٹا بھی دیتا ہے کہ ڈیٹا سٹوریج سوفٹ ہوت باکس کس میں ہم اپنا ڈیٹا سٹور کر دیں اور پھر ہم اپنے کلائنٹ کو جو ہے اپنے پروڈک کا ڈیٹا بیج ہے تو ہم ڈروپ باکس کے ذریعے ہم اپنے کلائنٹ کو سینڈ کر دیں بلکل وہ بھی بیج سکتے ہیں اور کافی لنک کا ڈیٹا دے دیا ہے اتنا بڑا کام کیا انہوں نے دس جی بھی دے دیا دیا پھر انہیں لنک لگا دیا سات پھر یہ کمال کر دیا نا ایسا ہی سر یہ سی دروپ باکس تھا نا وہ ہی وہ ہی ہے مجھے بھی یہ لگ رہا تھا کہ یہ ڈروپ باکس ہو رہے تو وہ ڈروپ اکس یا آپ شکر کر رہے ہیں وہ کوئی اور ہوگا لیکن یہ یہ ہی ہو رہا تھا جی سر جی وہ بڑا صحیح ہو سکتا ہے کہیں سے بھی ہو سکتا ہے باقی یہ جو چیزیں ہو یہ آپ گوگل بھی کیا کریں اور پھر شیئر بھی کیا کریں کلاس میں آتی کیونکہ وہ بندہ شیئر نہیں کرتا چاہے جس کو غلط کچھ آتا ہے درست آتا ہے تو میری منافقت کے زمرے میں چلا جاتا ہے سر تبیل ختم ہونے سے پہلے پہلے میں نے آپ سے شیئر کیا کہ جو میں نے پڑھ ہے وہ سیم ہے کہ وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہیں سیم ہو گیا سیم ہو گیا